بہاولپور کی تعداد 111 جبکہ پنجاب میں 120 ہو گئی ہے بہاولپور سے مسلم لیگ نون کے رکھنے پنجاب اسیمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائی تعلیم ممتاز احمد ججہ کو کئی روز پہلے دینگی کے باعث بہاولپور سے جناہ اسپتال لاہور منتقل کیا گیا تھا جہاں علاج کی باوجود ان کی حالت نہیں سمجھی انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے ان کی عمر 63 برس تھی لاہور کے میو اسپتال میں 30 سالہ سائمہ فاروق گنگرام میں 50 سالہ گلناس بی بی اور جنرل اسپتال میں 28 سالہ مدسر پریٹلٹس کی کمی کے باعث دم توڑ گئے پنجاب میں ڈینگی کے 600 نئے کیسز سامنے آئے ہیں ان میں سے 500 کا تعلق لاہور سے ہے اب تک پنجاب میں ڈینگی کے 12000 سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے جن میں سے 11000 کا تعلق صرف لاہور سے ہے پیسل آباد میں ڈینگی کے 25 نئے مریض سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد 680 ہو گئی ہے نشتر اسپتال ملتان میں ڈینگی بخار کے 6 مریضوں میں تشقیص کے بعد مجموعی تعداد 218 ہو گئی ہے دیرہ غازی خان کے ڈسٹرک اسپتال میں 5 نئے مریض داخل ہوئے یہاں دو ہفتوں کے دوران ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے جن میں 6 افراد جانبہ حق ہوئے بہاولپور کے وکٹوریا اسپتال میں ڈینگی کے 10 نئے مریض آنے کے بعد مریضوں کی تعداد 88 ہو گئی ہے گجرانوالا میں مریضوں کی تعداد 57 سرگودھا میں 110 ہیدراباد میں 30 اور خیبر پختونخواہ میں 163 ہو گئی ہے بہاولپور سے مسملی گنون کے رکن پنجاب اسمبلی چودری ممتاز احمد ججہ ڈینگی وائرس کے باعث لاہور کے جنہ اسپتال میں انتقال کر گئے انہیں کل سپوتے خاک کیا جائے گا چوتری ممتاز احمد ججہ پندرہ جون 1948 کو بہاولپور کی تحصیلی ازمان میں پیدا ہوئے ممتاز احمد ججہ نے سیاست زندگی کا غاز 1989 میں بلدیاتی سیاست سے کیا وہ دو مرتبہ زلہ کانسل بہاولپور کے رکن رہے 1985 میں ممتاز احمد ججہ نے آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا اور ایمینے منتخب ہوئے 1909 میں میں نواز شریفی حکومت کے خاتمے کے بعد سابق صدر پیویز مشرف کے خلاف تحریکوں میں متحرک رہے اور اس دوران کئی بار گرفتاد بھی ہوئے 2009 میں بہاولپور سے ہی مسلم نگلون کی نشرت پر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انہیں تعلیم کا پارلمانی سیکرٹری منتخب کیا گیا ممتاز احمد ججہ کی نواز جنازہ سب ساڑھے نو بجے گلزار صادق بہاولپور اور سب ساڑھے دس بجے ان کی ابائی علاقے یزبان میں ادا کی جائے گی اور بہت سی خبریں شامل کریں گے اس ٹریک کے بعد